نظام ہماریباہت کے لڑایے میں جلوجت پڑے بہار ہمارے ہراملیں پاکستان کے رخی اللہ معاہتعة کنتمہ دکھزت کرسے involved اس کے پھRC Paکستان کے رخی کس میں کوئیoversک پاکستان کے رشت نہیں ضالPU احتنا رسک فرم اٹھن کے رسک کے 2007 جب آپ درڑپنا لبردیں وقیدو ایسے دردیں یقینی قسمد رسکٹ دیس کی شکر صرف اور نہیں اٹھن ریلی میں بھیڑ کتنی ہوگی کیا نظارہ ہوگا ریلی میں پردان منطری نے دیت کی بھاونہ کا قدر کیا ہے لگاتار پاکستان جس طرح کے درماشی کرنے کا کام کرنا ہے اور ہندوستان کے دیر سپوٹوں کی جس طرح حقیقہ ہوئی ہوگوں نے کائرسہ کے طور پر کیا اس کا بدلہ پورا ہندوستان چاہتا ہے اور ہندوستان نے پردان منطری نیرن موڈی جی کے نیسلیٹ میں جو کاروائی کیا اس کا ملت وہاں کے اتنکوادی کو مارنے کا کام کیا نہ ان کے سینک کو کسی طرح کی چھتی ہوئی ہے نہ وہاں کے سیویلین سے کوئی ایسی ہوئی ہے اور آگے کے دنوں میں بھی یا دی اسی طرح کی بردان کرتا رہے گا پاکستان جو آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں گھوچنے کا پریاس کر رہا ہے تو آگے کے دنوں میں بھی جہاں جہاں اتنکوادی رہیں گے وہاں ہندوستان کی سینہ حملہ کرتا ہے ہاں پاکستان لگاتار دردوستانس کر رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں پاکستان جو دوستانس کر رہا ہے میں انڈیا گرمین کو کہوں گا ماندی پرہار بندی کو کہوں گا ساواشی دیتے ہوئے یہاں سینی کو بھی کہوں گا یہ جو مستانگی کر رہا ہے اس کو اید کے جواب پتھا سے دینا چاہیے یہ دیوں نے نہیں مانتا کہ پاکستان کو نشطابون کر دینے کے لیے یہ لوگوں کو چاہیے اس دیش میں لڑنے کے لیے بڑھے بچے سمی لوگ سے یار ہیں کیا آر پار کی لڑائی چھڑنا چاہیے یہاں بلکل ارے میرے سامنے انڈیا کے سامنے پاکستان کچھ ہے ایک بار کچھل دینے کے بعد پاکستان کہا جائیں گے ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ہمارے ایک دوان بھی ہے میرے ایک دوان فسن ہوئے ہے اس کے لیے میں ماننی پرہار مندی کو یہاں کے سینی کو کہوں گا پاکستان کو اس کے لیے کچھل دینے چاہیے یہ سینی کو میرا دہی چھوڑتا ہے میرا سینی بہت جاہیے یہاں دیش کے سینی کو سائیت ہو چکے ہیں ساتھ ساتھ دیش کے جنگتاں بھی بہت سائیت ہوئے ہیں جسے سارے لوگ لڑنے کے لیے مرنے یا کٹنے کے لیے تیار ہیں اس لئے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ میں بڑی کنٹری سے جو ہم سے بلوان اس سے نہیں لڑے اس سے دھوک کے لہنے کا کام کریں بلوان محب فسے ہیں کیا کرنا چاہیے بھارت پر کار کو کیسی کروائی یہ بھارت ایٹیکک مونڈ میں ہے بھارت پر جو کلوان محب گھٹنا گھٹی اس سوار پر بھارت تو جو بھی کرنا پڑے گا بھارت کرنا جو بھی سینہ فسا ہوا ہے اس سینہ کے نکالنے کے لیے بھارت کو جتنوں سخت کاروائی کرنا چاہیے کاروائی یہ کیا وقت ہے آر پار کی لڑائی کا وقت ہے آر پار کی لڑائی کا وقت مددہ کے انتیم سمہ دھانکا ہے آر پار کی سوال نہیں بھارت کی سرکار بھارت کے سینہ پاکستان کی عبام سا لڑائی نہیں لڑا پاکستان کی سرکار سا لڑائی نہیں آرمی سوال نہیں لڑائی لیکن جو آتنکبادی کیمپ بلائے ہوئے اس کو دھست کروئے بھارت کو جو دشتر کیسے نہیں ہونا آرمی سوال نہیں لڑائی